محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� دیکھا کہ ایسے ہاتھ بندے ہوئے تھے جیسے نماز کی آلات میں ہاتھ بندتے ہیں مجھے سہرائے مدینہ میں جب ہماری حضری تھی تو وہاں فیضان مدینہ زہر تعمیر ہے وہاں بھی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی ایک نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی انگلیاں دیکھی تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا اور یہ تین چار پانچ چھ اسلامی بھائی تھے وہاں تھے ان سب نے مجھے یہ بتایا واقعی ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ تک بلکل سبز روشنی سبز نور ان کی قبر سے نکل رہا تھا یہ سارے منظر انہوں نے اس وقت دیکھے البتہ ہمیں اجازت ملی وہاں گئے ان سب سے پوچھا کہ کیا پودشن ہے تو انہوں نے سارا بتائے کہ اگر یہ اس کی مرامت نہ کی گئی تو ایک دوسری سیل ہے ایک تو سیل جو کھل گیا تھا انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے تو جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر جائے گی کہ نیچے تو اس کو سپورٹ نہیں ہے اب آیا قبر کی مرامت کے متعلق جو حکم شریعت ہے ہم نے وہ حاصل کیا اب یہی تھا کہ آیا جسم نکال کر قبر کی مرامت ہوگی یا جسم کے ساتھ قبر کی مرامت ہوگی جو سیچویشن ہوگی وہ وہیں جا کر ہی تیک ہی آ جائے گا یہی تھا حضرت جی تو خیر ہم پہنچے تو جو شکستہ حصہ تھا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور وہ شکستہ ہمارے سامنے آیا جو ایک ہول سا بناوا تھا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا تھوڑے سے مزاد کر دو پھر ہمارے اسلامی بھائی نے ہمارے مفتیانی کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی اندر جائے اور وہ یہ دیکھ لے کہ آیا جسم نکالے بے گھر کیونکہ جسم کے متعلق تو ہمیں معلومات حاصل ہو گئی تھی جو ان کی کیفیت تھی جو ہمارے اسلام میں بتایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں اب یہ تھا کہ آیا ایک اسلام اندر جائے کہ آیا یہ اندر ہی اگر ان کا جسم رہتا ہے تو کیا یہ مرمت ممکن ہے کیونکہ یہ سلک تو پھر ہمارا یہ ہوا کہ جی امیر علیہ السلط کے برے شہزادے الحاج عبید رضا مدنی الاتاری ایک عالم بھی ہیں پیرزادے ہیں ماشاءاللہ ایک نیک صیرت نیک طبیعت اور بلند حصلہ خوف خدا والے اسلامی بھائی ام نے ان کو دیکھا ہے اور مفتی کورس بھی کر رہے ہیں تو ایک علمی اور ایک روحانی شخصیت کے ایک جامع تھے تو پھر ہمارا آپدہ مشورہ ہوا کہ شہزادہ اتار کو عرض کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ دیکھیں تو جیسا کہ آپ اب یہ دیکھی ہے ذرا دکھائیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ مزار شریف کے قطبہ ہے یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست آل تھا پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو ہال نظر آگئے یہ ہال ہے یہ نیچے گر چکی تھی سیل اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے جیسا اب یہ آپ دیکھیں گے یہ شہزادہ مزار شریف میں انہوں نے یہ ان کے ان کا رخ دوسری طرف ہے تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلے ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا تو پھر ہمیں دوبارہ شریف انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادہ اندر رہے اندر ہی رہے کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے کیونکہ یہی حضور موقف چلنا تھا کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے اور یہی مطلب اوپر جو اندر سے سیل نکالنی ہے وہ نکالنے کا معاملہ کر لیں اگر اس دوران شہزادہ اتا نے جو کچھ دیکھا کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا جو ظاہر ہو رہا تھا وہ حصہ جو شہزادہ نے دیکھا آئیے شہزادہ سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا تو شہزادہ بتا رہے کیا دیکھا انہوں نے ذرا دکھائیے جی کیا پر ہمارے رضا پہ ان کا قبلہ ہوئے چہرہ شریف قبلہ ہوئے سبحان اللہ شہزادہ شہزادہ اتا فکرمہ نے کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے امام شریف پیشہ نہیں مبارک آتی اب یہ جب شہزادہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مزار شریف بنتو سکتی ہے لیکن اب وہ ایک قصہ ہٹا ہوا تھا کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی شہرن کہ ہم کوئی جو جسم تھا اس کے اوپر کو تصرف کرتے ہیں البتہ اندر معاینے کے دوران ان کی نظر امام شریف پر پڑی پیشانی کا ایک سائٹ سے ایک حصہ ان کو خلا نظر آیا اگرچہ اس کے بعد گرد و مٹی تھی وہ تھی اور سائٹ سے ان کو ظلفے نظر آئیں پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت دی تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے دو پھر جو کیمرے میں جو حصہ بند کیا گیا رضا بھائی جب اندر تھے کیونکہ اب کسی کو نہیں اتار سکتے تھے کوئی کیمرے میں نہ بھیج دی سکتے تھے اب حاجی رضا کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھا دیا گیا کہ اس طرح آپ نے ترقی بنا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کیمرہ آپریٹ کیا جاتا ہے پھر انہوں نے کیمرہ اندر لے جا کر جو یہ بنا سکتے تھے انہوں نے جو کچھ بنایا اور جو اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو ہزار دو ہزار چھے میں ان کی تتفین ہوئی اور دو ہزار نو جولائی کل تاریخ تھی ان کی انتیس انتیس ہو چکی تھی انتیس تاریخ کو جو دیکھا گیا دو ہزار نو سو آہ سارے تین سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا مفتی تھا اور گوسے پاک کا مرید عالی حضرت کا دیوان اور عمیل سنت کا شہدائی دعوت اسلام کا مبلک اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکہ جمعاتے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو سکین لگا گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے آئیے اور وہ روپ ادور منظر ہم دیکھتے ہیں یہ مزار شریف کا منظر ہے یہ شہزادیں ہیں اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نشان یہ امامہ شریف یہ ظلف شریف بال اور یہ پیشانی ہیں جو کیمرے میں بند کیا گیا اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزار اسلام بھائی جمعاتے وہ اسکرین پر دیکھ رہتے ہیں ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کے سکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزار اسلام بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا یہ دیکھے سائیڈ میں یہ دیکھے یہ اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشان نظر ایک تو رازہ اگر اس کو فاؤورٹ کریں گے تو وہ ان کا جو اشارہ تھا وہ نظر آ جائے گا ہمارے اسلام بھائی تو رازہ فاؤورٹ کریں یہ دیکھیں یہ اسلام بھائی اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے اور پھر اب آگے بڑھائیں یہ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ وہاں پر ان کے سکرین پر منظر دیکھا اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کے محفوظ ہو سکا آجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی کیونکہ اسلامی بھائیوں نے بیس سے پہلے یہ سارے چیزیں ملاحظہ کی تھی لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ہمیں جتنی اجازت ملی اس کے بعد جو رضا بھائی نے دیکھا یہ آپ نے دیکھا وہ منظر آپ نے دیکھا امیر علیہ السنت کا پھر فون اس سے پہلے جو منظر دیکھا اس سے پہلے تشریف لائے امیر علیہ السنت نہیں اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گئی ہے وہ منظر دیکھا امیر علیہ السنت عرب امارات سے انہوں نے فون کیا دار ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا کا رعانی بیٹا اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کی ایک واضح معاملہ ہوا اور سارے تین سال کے بعد الحمدللہ مزا شریف میں ان کا ماما چیرہ ہاتھ سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ بھی اپنے بھی مدنی چینل پر دیکھا ان کے اپنے جذباتیں اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکہ اجتماع سے شرکہ جو وہاں جامعاتے ہیں ان سے الحمدللہ مدنی کافلے کی نیت بھی کروائی وہ دیکھیں نیت کا منظر یہ اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھا کر کافلے کی نیت یہ سارے وہاں اسلامی بھائی جماعت ہیں جنہوں نے یہ تطفیر یہ اپنے قبر کی مرمت کا جو منظر دیکھا موسیقی